اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے جن چیزوں کے ذریعے جوی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرض عمال سے بڑھ کر کے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ملحے یا اس کو میرے قریب کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرمہ کے روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے میں یہ گمان کرتا ہوں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بندوں کے اگلے ایک سال کے گناہ مات کر دے گا اور پچھلے ایک سال کے گناہ مات کر دے گا آپ نے پچھلے سال تو گناہ کی ہے سال بھر صغیرہ گناہ اس کو مات کر دے گا اور آئندہ جو سال آنے والا ہے آپ دو صغیرہ گناہ کریں گے اللہ رب العالمین اس کو مات کر دے گا صرف ایک دن گوزہ رکھنے کی وجہ سے یہاں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کا تقاضہ یہ ہے کہ مستقل طور سے مردہ کی ذائم سے قربانی نہ کی جائے واللہ علیہ وسلم سنا وسیعات اعبالنا من يحذر اللہ فلا مضلنه ومن يضلل فلا هذینه واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمد بعد اللہ رسوله اما بعد فإن خیر الحديث حداث الله وخیر الهداء هداء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرش الخنور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة جن من النار یا ایوان لذین عمل لكم اللہ حبت قاتل وَلَا تَبُوتُنْا إِلَّا رَابِتُنْا مِسْلِمْ یا ایوان اللہ ربهم لنی خلقكم من نفس رائلہ وخلق منها صلی اللہ ومثلن مال لنم كثير من ساتھا واتق اللہ عنہ لنی خلق ورحان ورحان امنون مال لنی خلقكم من حقل یا ایوان بذین عمل لنم كثير من لنم كثير من لنم كثير من لنم كثير من راہ لنم كثير من اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ نماز اللہ وآلہ اللہ وآلہ جاتی اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ آلہ وآلہ خورا جاتی وآلہ آلہ اللہ وآلہ جاتی وآلہ جاتی لیے وآلہ 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 جاتی وآلہ خوراہ وآلہ خوراہ جاتی خوراہ خوراہ وآلہ خوراہ 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 وآلہ خوراہ 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 آیت کے آیت نمرا 28 اور 36 ہے اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس کے تینے سے لگائیں جائیں گے اللہ بلالوین نے کہا خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاو اور آیت نمرا 36 میں کہا خود بھی کھلاو اور جو تم سے نہیں مانگنے والے ہیں قنات کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاو یعنی جو تمہارے دیسے دار ہیں اور جو مانگنے والے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں فقراء ہیں مساکین ہیں ان کو کھلاو لہذا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے باب المانکات تینے سے لگائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے حدیث کی بات ہے تو واضح طور پر اس سلسلے میں کوئی حدیث کو نہیں ہے صحیح ہے اس روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتایا خود بھی کھاؤ دوسرے کو بھی کھلاو اور زخیرہ اندوزی بھی کھلاو لہذا اگر کوئی شخص چاہے دو حصے کرے ایک حصے خود کھائے جائز ہے تین حصہ کرے اور ایک حصہ اپنی لئے رکھے جیسا کہ ہمارے سماری و معاشرے میں معروف ہے اور بہتر بھی یہی ہے چلانچہ اس سلسلے میں عبداللہ بن مسجد رضی اللہ تعالیٰ نور سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمارکہ صلوص اللق و صلوص لی اہلک و صلوص لی المساکین کہ قربانی کے جارور کے تین حصے کرو ایک تیہائی تمہارے لئے ایک تیہائی تمہارے انشتداروں کے لئے اور ایک تیہائی فقرہ اور مساکین کے لئے محتاج کے لئے علامہ ابن قدامہ رحم اللہ کہتے ہیں مغنی کے اندر کہ اس سلسلے میں یہ جو بات کہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے کوئی مخالف نہیں ہے اس طور سے اور صحابہ اکرام سے مخالفت کا نہیں آنا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا اجماع تھا اس بات کے ان پر کہ قربانی کو تھی نیسوں میں تخصیم کیا جائے ایک حصہ اپنی لئے رکھا جائے ایک حصہ رشتراغوں کو بانا جائے اور ایک حصہ خفرہ اور مساکین کو دیا جائے جیسا کہ ہمارے سماجوں معاشرے میں رائے دیل ہیں جانور آپ نے خریدا ایک بات اہم بات ہے جانور آپ نے خریدا خریدنے کے بعد جانور مر گیا عیبدار ہو گیا اس کی آپ قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے اس سلسلے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے سلسل بحیقی کے اندر اور سلسل اس کی صحیح ہے کہ انہوں نے جانوروں کے غلہ میں ایسا جانور دیکھا جو عیبدار تھا تو کہا کہ اگر یہ عیب تمہارے خریدنے کے بعد جانور کے اندر آیا ہے تو اس کو قربان کر دیں یعنی جانور خریدنے کے بعد اگر عیب اس کے اندر آیا ہے جانور کو آپ قربان کر دیں جو آپ قربانی کے لیے رکھتے ہیں واجب وہ چیز نہیں جو آپ نے نظر مانی کیا اس سلسلے میں یہ قائدہ لاغو نہیں ہوگا قربانی کے سلسلے میں یہ بات ہوئی ہے تو اگر خریدنے سے پہلے جانور عیبدار ہے تو انہوں نے کہا بدل دو اور اگر خریدنے کے بعد عیبدار ہوا ہے تو کہا اس کو قربان کر دیں امام زبری رحمہ اللہ سے بھی اس طرح کی بات ثابت دیں اگر جانور آپ نے خریدہ ہے اور خریدنے کے بعد عیبدار ہوا ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے مال و دولت دی ہے بدل سکتے ہیں بدل کر کے آپ ایسا جانور کریں جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو اور اگر نہیں اتنا ہی پیسہ تھا اور خریدنے کے بعد عیبدار ہوا اس کے قربانی کریں انسان اللہ آپ کے قربانی ہو جائے گی اور شیخ نیو فیمین دام اللہ نے ایک بہترین طریقے سے انہوں نے فرق کیا ہے کہا جانور کے عیبدار ہونے میں اگر خریدار کی کمی اور قطعی ہے تو اس کے اوثر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور قربان کرے اور اگر خریدار کی کمی اور قطعی نہیں ہے تو کوئی حرق نہیں مثال کے طور پر جانور آپ خرید کے لائے جانور چوڑی ہوگی آپ دوسرا جانور قربان کریں گے یا اسی پر اکتفا کریں گے کہا انہوں نے آپ جانور خرید کے لائے تھے اور اتنی پتلی دھوڑی سے بان دیا تھا کہ جانور دھوڑی تنا کر کے بھاگ جائے تو یہ آپ کی قطعی ہے کہ آپ نے بضبط رسہ استعمال لے کیا لہذا آپ کے اوپر یہ لازم آئے گا کہ آپ اس کی جگہ دوسرے جانور کو قربان کریں لیکن آپ نے مضبوط رسہ بان دیا تھا اپنی طرف سے پوشش کر لی تھی چوڑا آیا چرا کر کے لے گیا تو ایسی صورت میں اب آپ کے اوپر قربان کرنا لازم دوسرا جانور خرید کر کے لائے اس کے قربان کریں یہ لازم نہیں ہے یا اسی طریقے سے ایک جانور تھا چھت کا اوپر کوئی باندے ہوا ہے کمزور رسی سے باندیا جانور گلہ عہدار ہو گیا آپ کو کمزور رسی سے نہیں باندھا تھا ایسی صورت میں آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ دوسرا جانور خرید کر کے لائے اور اس کی قربان نہیں کریں لیکن آپ نے مضبوط رسی باندھی تھی دانور لے کسی طریقے سے پوشش کر کے رسی طرالی اور چھت سے گرا عہدار ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر دوسری قربانی لازم نہیں ہوگی ایسی صورت میں آپ کے اوپر